الحمدللہ رب العالمین اصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سجدی یا حبیب اللہ اماما قصر لالا کا نہیں پہلن بہارو یا قصا لا الہ الا اللہ کی محمد سے مفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوہو گلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبیت تاجدار ختم نبیت تاجدار ختم نبیت ماشاءاللہ ہزاری شمع وصالب کے پھرانے تاجدار ختم نبیت کے بھیوانے زیادہ بیمار زیادہ پریشان آن لوگوں کا ایک جمعہ افیر ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے ستے سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیبت اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے ہیں زنی کے دو بیتی مجھن ایک خوفِ خدا سے مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا عشقِ مطمئن سے تاجدارے ختمِ نبوت کی سناوں کو پوری دنیا میں بلد کرنا مانا ہے کہ اس چمر کو ہم سہرے مرشت سے کر سکے یا رسول اللہ آتے تو کچھ لیئے تھے گزرے کچھ لیئے تھے تاجدارے ختمِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اور انشاءاللہ اللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم ہم اللہ کی تحید کو مانتے ہیں عزیر خاتمِ نبیہی نے صحابہِ اکرام کی عزت و حرمت ہمارے سینے کے اندر ہے اہلِ بیعت بھی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے اور اولیاء اللہ کا اکرام بھی ہمارے سینے کے اندر ہے ہم نہ تو صحابہ کے بیعتوں میں نہ اہلِ بیعت کے بیعتوں میں اور نہ ہی اولیاء اللہ کے بیعتوں اس لیے پیغام جو ہے مواصل تائدارِ تائنات کا ہے حضور کی ختمِ نبوت کا پیغام ہے دنیا کی ساری چیزیں چھوٹ چکتی ہیں لیکن تائدارِ تائنات نبیہ مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کی عواز نہ تو کل کوئی ہم سے چھڑا سکا نہ کوئی آنچ چھڑا سکے گا اور نہ کوئی دل چھڑا سکے گا اس لیے حضور حیران کے زندگی ہے حضوری سب کچھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ایک بہت بڑی دو بہت بڑی محفل ہیں انہیں والی ہیں ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ انیس تاریخ بروس اتوار کو بعد نماز دے ضرور میرے مرشن گھٹے ہو کر ایک ہی صدا بلند کریں گے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ کل سہیدہ جمع چکا ہے ہزاروں شمعے رسالت پروانے تعالیٰ ختم نبوت کے دیوانے وجود ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے وسیدے سے اب سب اماروں کو شفاہ کامنا نصیب بتاو فرمائیں کسی کو شفاہ میں نہیں دیتا جس کو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے اس نے یاد رکھو جئے وہ کہتے ہیں باطل سے دبنے والے اے اوسمان سہار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد نمبر دعا کا سسلہ شروع نوالا ہے کیونکہ یہی اتنی دیر سے آپ جو ہزاروں لوگ انظار کر رہے ہیں انشاءاللہ دلہ دم کے لیے تیار ہو جائیں تین دم ہوگے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیم ہیں ان کے قریبی رفقہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے دوسرا دم ہوگا اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کی یہ سلائی ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ دلہ تیسرے بھی خاص دم ہو جائے گا اس سکین اس سکینے کے ساتھ جہاں جہاں آپ کے سماتوں کو نظر میری آواز آ رہی ہے چاہے وہ حال میں ہیں چاہے کہیں بھی موجود ہیں اپنے اپنے سرو پہ ہاتھ رکھیں جائے تاکہ ان تین خاص دموں میں امسا بیلوش امسا بیلوش چو 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 اگر آپ کو ترکہ تقلیف ہے بایک آدھ رہی جیئے کوئی چھوڑا بچہ ہے اس کے سر پہ آدھ رکھیں یہ کوئی مریض ہے اس کی قریب بھی رفقہ اس کے سر بھی عطر کے دنگے دوسرے بھی خاص دماغ چھو چھو بتسل اگر تسیسے بگو کی بھی خاص دماغ موسیقی 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 تو بس اپنے دایا ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نسمت ربارِ علیہ بلاوڑا شیس ہو جائے ہماری نسمت حضورِ غوثِ پاک سے ہے یہ اتائے تستہیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے یہ مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عظم نظرِ کرم خدارہ نور آنکھوں کے چہروں کے اجالے ہوں گے مصطفاہ والوں کے انداز بنانے ہوں گے عشقِ سرکار کی ایک شمہ دل میں جلائے رکھنا بات مرنے کے لاہد میں بھی اجالے ہوں گے زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر مہلا نہیں ہوتا اور جو پیغام پوری دنیا میں درمارے لیا بلاوڑا شیسے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگے ہیں تا جدارِ ختمِ نبو تا جدارِ ختمِ نبو تا جدارِ ختمِ نبو سبھی عباد سے مزارش آئیے اسی پیغام کے ساتھ شامل ہو جائیں آپ نے مومن نکال کے لیٹھانے ہاں نہ کر دیں چونکہ پیغامی ساری دنیا کے اندر یہی ہے اور عقیدہ بھی یہی ہے اور اللہ اسی عقیدے پہ ہم سب بہت گیٹ تک گیٹے میرے بھائی کڑے ہیں سارے ذرا مومن کی راڈے آنے کریں اور چراغہ کریں یہاں جہاں جہاں کھڑے ہیں سب کے پاس موبیلے ہیں دیکھو یہاں ہزاروں لوگ حضور کے چانے والے ہیں الحمدللہ یہ درگاہ ہی وہ ہے اللہ نے اس درگاہ پہ قرم ہی ایسا کیا ہے کہ بغیر نہ استحاد نہ اعلان پھر بھی اللہ کا قرم ہوتا ہے کہ جہاں بھی حضور قرم دوران کھڑے ہو جائے تا ہزاروں لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں تاہاں ہاتھ سر پلند کریں اور ان کو لرائیں اور ہم نے سرکار کیسے لے کر آخر تک سرک تک حالوں میں جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں بھیلچیر کا مرید ہے چاہے وہ کوئی گیٹ پہ کھڑا ہے عقیدہ یہ ہے اور یہ تینا کیا چاہتے ہیں تو سارے دنہ ہاتھ کو لرا کر کہیں کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے بس کسیس کا عقید ہے وہ ہی کہے گا تاہاں ہاتھ لرا کر کہے گا کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے اب دو دو ہاتھ اٹھا کے جتنے لرا سکتے لرا ہو کہ خود میں دیکھیں وہ دیلہ نام مٹانے والے ارے خود میں دیکھیں وہ دیلہ نام مٹانے والے نام مٹانے والے دو ہاتھوں کو لرا کر کہوں کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے مٹ کہیں مٹتے ہی مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چر چاہا تیرا خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے مٹانے والے کیونکہ آئی تو وہ دور قلم نیرے دورا کا دم کا دن ہے اور افتے پر الحمدللہ ہزاروں لوگ یہاں دیکھ کل انشاءاللہ تربار علیہ بلاورہ شریف میں دیکھیں گے کہ اللہ کی زندگی قسم وہاں تو جہاں دیکھو گے انشاءاللہ نگاہ جڑھاؤ گے تو غلامان مصطفیٰ نظر آئے گے ہاتھ نیچے لیں کرنا آپ کو جو بات ہے خدا کی قسم آج کو نے تو حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد چاند کو دیکھنے ہی چھوڑ دیا تھا تو شاید لکھتا کیا ہے کہ دیکھ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیوں کہ تھہرو تھہرو کہ وہ جلو ہٹانے والے تھہرو تھہرو کہ وہ جلو ہٹانے والے تو پڑیے مصطفیہ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہی ہدا ہیت پہلا کو سلام اور مجھ سے خدمہ 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 ہا رضا یار سے کہے دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے خدمہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خدمہ یا رسول شہر خدمہ خدمہ یا حبیب دو ہاتھ اٹھا گے یا حبیب شہر خدمہ سبحان خدمہ ہر ہر آتا سلات مصطاف ایسے پیرے تحریح کے تپیلا تو کن سالا میں شمائے بجمے یہ دعایت پیلا کن سالا اور تو نے ختمی نبوات پیلا دیا یہ حق بنت ہے نا کہ جس ستین ختم نبوات پیلا دیا ہے دیا ہے تو پھر دیا یہ ہے یہ سجیے کھپے پھر نہیں ہوا کبھی کس ٹینیوں کو پکڑے کبھی کن ٹینیوں کو پکڑے ہاں خطیب حسین علی باچھا سرکار نے ختم نبوات کا نعرہ پلاورہ شریف سے لگایا ہے اور پوری دنیا کے اندر منوایا ہے کہ ہاں خطیب حسین علی باچھا پکنے والا نئی ہے ہاں خطیب وہ ہے جس نے ختم نبوات کا پیرا دیا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا دوستو ویسے سفید کپڑے دے کے پیچھے چل پڑتے ہیں سفید کپڑے کالی واس کرو گے تھے یہ بھی حضرت صاحب یہ بھی حضرت صاحب لیکن حضور کی ختم نبوہ پیرا دینا کو حسان بات ہے بولو حسان بات ہے اور نہیں ان کے نام کا کھانا حسان ہے ان کے نام کا پیرا دینا بڑا مشکل ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں اس حسنی کو سلام عقیدت کیوں نہ پیش کروں یہ میرا حق ہے وہ بندہ بخیل ہے کہ جو کس کا حق ہو سے حق نہ دے وہ بندہ بخیل ہوتا ہے اور وہ بخیلوں کا نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں ہے تو پھر ہم نے کیوں نہ کہے دونے ہاتھ اٹھا کے کہ تمہیں ختم نبوہ پیرا دیا اور تو نے ختم نبوہ پیرا دیا حق خطیب پیلے چھرہ پہلا خون سلام شمائے بزمِ حیدہ حید پیرا خون سلام یا الہی صدقہِ آلِ رسول اور یہ سلامِ آج جانا ہا قبول دعا کے لئے آتھ کھا لیجیے جو جو مرات ہیں وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول کھننے والا ہے آمین 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 آمین